شکست بھی اور جرمانہ بھی تمام بھارتی کرکٹرز کو ڈبل سوزا کا سامنا ہو گیا بھارتی کرکٹی ٹیم کو وائلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ میں شرمناک شکست کے بعد میچ فیز کا بھی ٹکا لگ گیا سلو اوور ریٹ پر دونوں سائیڈز کو جرمانے سنا دیئے گے لندن اوول میں ہونے والا ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل آسٹریلیا کے نام رہا دو سو نو رنز کی بری شکست کے بعد میچ ریفریز نے جرمانوں کا پروانہ تھما دیا وائلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ فائنل میں بھارت اور آسٹریلیا کی ٹیموں پر بھاری جرمانے آئید کر دیئے گئے انٹرنیشن کرکٹ کانسل کے مطابق سلو اوور ریٹ پر دونوں ٹیموں پر بھاری جرمانے آئید کیے گئے بھارتی ٹیم کو پوری میچ فیز کا جرمانہ کیا گیا ہے آئی سی سی کا کہنا ہے کہ بھارتی ٹیم کے کسی کھلاڑی کو بھی میچ فیز نہیں ملے گی جبکہ آسٹریلی ٹیم کو سلو اوور ریٹ پر میچ فیز کا 80 فیز جرمانہ کیا گیا بھارتی ٹیم نے مقررہ وقت میں پانچ جبکہ آسٹریلی ٹیم نے چار اوورز کم کرائے آئی سی سی کے قانون کے مطابق سلو اوور ریٹ پر ہر کھلاڑی کو جرمانہ کیا جاتا ہے قانون کے مطابق ایک اوور پر میچ فیز کا 20 فیز جرمانہ کیا جاتا ہے دوسری جانب بھارتی اوپنر شمن گل پر بھی جرمانہ آئید کر دیا گیا شمن گل نے آؤٹ ہونے کے بعد امپائر کی فیصلے پر تنقید کی تھی شمن گل آئی سی سی کے آرٹیکل ٹو پوائنٹ فور کی خلاف ورزی کے مرتقیب قرار پائے ہیں بھارتی اوپنر پر میچ فیز کا 15 فیصہ جرمانہ آئید کیا گیا ہے